ہلو ایوری ون اس وقت جس علاقے میں میں ہوں وہ اپنا اپنا سا محسوس ہو رہا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ راجہ بزار میں ہیں اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ چانی چوک میں ہیں اگر آپ بنگلہ دیشی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ہول سیل مارکیٹ میں ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پاکستانی انڈینز بنگلہ دیشی ملچل کر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس علاقے کو ڈیڑا کہتے ہیں اس مارکیٹ میں آپ کو کپروں سے لے کر کھانے پینے کی ہر چیز ملے گی یہاں پر آپ کو زبان کا بھی مسئل نہیں ہوگا آپ اپنی زبان میں بول سکتے ہیں اس علاقے میں آپ کو سپاک کے علاوہ ہر دکان سے کوئی پاکستانی کوئی ہنڈین کوئی بنگلہ دیشی نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اس علاقے میں سیمٹی فائب پرسٹ لوگ یہی رہتے ہیں ٹریول ایجنٹ کا کام ہو یا رینٹل ایج کاربار کا کام ہو آپ کو اپنے ہی لوگ نظر آئیں گے بروسٹری کی شعورت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں انٹیل ایج کارب کا کام بھی اس علاقے میں بہت اچھا چلتا ہے یہ آپ دیل سکتے ہیں ان سٹکوں کی حالت بالکل آپ کے ملک کے سٹکوں کی حالت جیسی ہے جہاں پہ لوگ دس پن میں کوئی چیزیں ڈالتے ہیں اور صدق پر ہی ساری چیزیں پھینک جاتی ہیں جس سے سرکے گندی ہو جاتی ہیں یہ ہم مشہور پاکستانی ریسٹورنٹ جس کا نام پاک دربار ریسٹورنٹ ہے پہنچ گئی ہیں شکر ہے کوئی تو پاکستانی ریسٹورنٹ آیا آج جی بھر کے کھانا کھاؤں گا ہم نے سی کباب اور چکن کرائی کا آرڈر کیا اوہ زبدس مزہ آ گیا ایسا لگا گھر کا کھانا کھایا کافی دنوں بعد یمی ہے تیسٹی ہے اور ڈیلیشیس ہے ٹین آٹ او ٹین